الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَآَكَ اللَّذِينَ كَفَرُ اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِنْ يَتَّقِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَا وہ آپ کے ساتھ صرف مذاب کرتے ہیں اَحَازَ اللَّذِي يَذْكُرُ عَالِحَتَكُمْ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی برائیاں کرتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ اور حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مشرقین دی بات بیان کیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف اشارہ کر کے بطور مزاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تزہیر کر دے نیت دنال اشارہ کر دیا ہویا کہیں دے کہ یہی وہ شخص ہے نا جو تمہارے بطوں کی برائیاں کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے واسطے سب تو بڑی دنیا دی خیر دے پچھلی آیت اللہ نے کہا کہ میں تو آڑے واسطے موت بنائیے میں تو آڑے واسطے زندگی بنائیے اور میں تو آنو آزمانہ خیر دے نال تے شر دے نال اچھائی نال تے برائی نال اسودگی نال تے تنگی دے نال اور کائنات دی سب تو بڑی خیر جو ساڑے حق دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو عطا کیتی ہے نا وہ نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ یاد رکھنا کائنات دی سب تو بڑی خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہیں اور اس خیر تو مو موڑ دے ہویا مشرقین نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مزاق کر دے نے تھٹھا کر دے نے کہ اے ہوئیو بندہ جڑا ساڑے مابودہ دیاں برائیاں کر دے ہیں اونا دے بارے غلط گلہ کر دے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے بارے کیری غلط گال کر دے ہیں کوئی اونا نو گالی دے ہیں کوئی اونا دے بارے غلط لفظ بول دے ہیں نہیں صرف آپ لوگا نو اے سمجھان دے ہیں کہ اے نا نو تسی مابود بنا کے پوچھ دے ہو اے نا دی بادت کر دے ہو اے تاڑے رب نہیں اے تاڑے مابود نہیں اے نا اس چیز نو گستاخی سمجھ دے سن اس چیز نو سمجھ دے سن کہ ساڑے بھتان دی توہین ہے کہ اونا دے بارے کوئی اے کہوے کہ کچھ نہیں کر سکتے اے بہت کچھ کر سکتے نہیں حالانکہ اللہ نے فرمایا اے نا نو اپنے بھتان دے بارے اے غلق گوارہ نہیں کہ کوئی اے نا دے بارے غلق ہوئے کہ اے نا رب نے نا حاجت روانے نا کتاڑی ضرورت پوری کر سکتے نہیں اے نا نو بڑا لگتا ہے غصہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ اور حالانکہ یہ خود اس رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں جو ساری قائدات کو پالنے والا ہے اللہ کے اندرے بھتانے کوئی چیز بنائی نہیں نہ زمین نہ آسمان نہ عد درمیان کوئی چیز انہ دے بارے نا نو گال سننا گوارہ نہیں کہ آپ اس رب دے بارے غلہ کردے نے جنہیں زمین بنائی جنہیں آسمان بنایا جنہیں زمین و آسمان دا سارا نظام قائم کیتا وہ دے بارے جو مرضی کہی آنڈے نے وہ دے بارے انکار بھی کری آنڈے نے اللہ فرمان دے نے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ انسان کو جلدبازی سے پیدا کیا گیا ہے انسان دے اندرنا ایک وصف ہے جلدبازی وہ دی کوشش ہو دیئے کہ جلدی جلدی یہ کام ہو جائے اس آیت دے دو مانے دو مفہوم نے اکتے اے وے کے مسلمان جو دیکھ دے کہ مشرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے ہیں آپ نو غلط گلہ کرنے ہیں آپ دی تزہی کرنے ہیں انہ دے دلچ گلن دی کہ جلدی جلدی اللہ انہ دی عذاب پیجے اور انہ نو برباد کردے حالانکہ اللہ تعالی بہتر جان دے نے اللہ نے کئیان مشرقانو سزا نہیں دیتی کیوں؟ انہ دی نسل اندر انہ دی پشت دے اندر اللہ نے ایسے لوگ رکھے سن جلدے دنیا دے آنے سن اور انہ نے اسلام نو قبول کرنا سی وغلنہ اللہ فوراں انہ نو برباد کر سکتا سی اور ایک کام ہویا بڑے بڑے مشرق ایسے سن کہ جلدی اب وہ اولاد جیڑی ہیں مسلمان ہو گئی تے جے وہ پہلو ہی انہ دے باپ دادا مرجان دے شادیاں تو پہلائیں انہ دے ہاں اولاد ہوں دینا تے پھر انہ مسلمان کیمیں ہونا سی اللہ کہنے دے کہ تسی جلد بازی دی بات نہ کرو میں بہتر جاننا میں انہوں کیمیں سزا دینی ہے اور دوسرا مفہوم ہے بھے کہ مشرق اے بات کہیں دے اسی کدوں دے انہ دی گلدہ انکار کرنڈایاں کدوں دے اس نبی نو جڑلانڈایاں کدوں دے اس نبی نو اسی برا پلاکینڈایاں ماز اللہ کہن دے جے سچا ہوں دا تے ہوننو ساڑے دے عذاب آنا جاندہ اے کتنی بڑی جسارتیں کنی وڑی ہونا دی دل وڑی یہ کنی وڑی ہونا دی یہ جسارتیں کہ او آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے کہیں دے کہ جے اے سچا نبی ہوں دا تے ہوننو آپنے رابنو کہا کہ ساڑے دے عذاب پیج نہ دیں دا اللہ فرمان دنے خولی کال انسان من عجل انسان ایک جلدی سے پیدا کیا گیا انسان کے اندر یہ وصف ہے کہ یہ ہر چیز جلدی چاہتا ہے حالانکہ ان قریب میں ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا پس تم مجھ سے جلدی نہ مانگو اللہ نے مسلمانہ دے پارے جدوں اے مفہومتی مسلمانہ دے پارے بنا مانگے کہ وہ جلدی آندھے سے عذاب آئے پھر اللہ کہنے دنے کہ مسلمانہ نو تسلی دے رہنے کہ بھئی تسی صبر کرو حوصلہ کرو میں نو صدا دماغا میں کس راں دے نہیں ہے کس رانگج دے نہیں ہے اللہ کے اندرے منو پتا ہے تو جیسی مفہوم بنا یہ مشرقین دے پارے پھر ایک گال ہوئے گی کہ مشرقو ایڈے بھی تسی نہ زیادہ مزاک نہ کرو ایڈے بھی زیادہ بے خوف نہ ہو جدن ساڑھا عذاب آ گیا اس دن تو آنو ساڑھے عذاب دیکھو لو بچا کوئی نہیں سکے گا یہ اللہ تعالی نے انہوں ایک تنکی بھی لائی ہے کہ تسی مانگ دے ہو اللہ دا عذاب تسی چیلنج کر دے ہو کہ ساڑھے دے عذاب آئے تے یاد رکھ لو جدن اللہ دا عذاب آ گیا نا اس دن تو آڑھے کو نسے آنے جانا تو آڑھے کو لو چھپے آنے جانا تو آڑھے کو لو پجے آنے جانا فلا تستعجلون تے منو جلدی کرن واسطے نہ آکھو میں اپنی مرضی دنہ لے کرانگا جو کرانگا وَيَقُولُونَ مَتَا حَازَ الْوَعْدُ اور وہ یہ بات کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو وہ ہی بات آگی نا کہ وہ کہنے دنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے دن سنہا کہ کدن روز ساڑھنا ناڑھنا ہے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا میری گال مان لو اللہ تاڑھے تے عذاب پہنچے گا اللہ کہنے دنے ہیں وہ کہنے دن سنہا کس دن مطا حاضر وعد کدوں آئے گا یہ وعدہ اللہ پاک فرمان دنے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُو اے نا نو بڑیا جلدیاں نے کہ اوہ اے نا تے عذاب آئے اے اللہ تا عذاب اکھنا چاندے نے اللہ فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُو اگر ان کو اس بات کا پتہ لگ جائے جو یہ کافر لوگ ہیں اگر یہ جان لے جب آگ ان کو چاروں اطراب سے گھیر لے گی اور یہ اپنے چہروں سے آگ کو دور نہیں کر سکیں گے اللہ کہنے دنے کہ اے نا نو بڑیا جلدیاں نے نا جیس دن میں اے نا تے عذاب نازل کیتا جیس دن اے نا نو میں جانم چھو سٹیا نا اے نا نو لگ پتا جائے گا یہ جو دو آگ جے سڑن گے نا پھر اپنے جسم دے عذاب بچا نہیں پان گے پھر کی ہوئے گا اللہ فرمان دنے لا یکفون عن وجوہهم النار ولا عن ظہورہم انسان دی جسم دا دو بڑے اہم حصے نے ایک چہرہ ایک دی پشت کمر چہرہ او انسان اپنے دنیا داری نو وکھر نواز تے چیزان دے تائیون کر نواز تے انسان اپنے چہرے دا انتخاب کر دا چہرے دے ذریعے منتخب کر دا ہے تے انسان تگو دو کر نواز تے کامکار کر نواز تے اکثر اپنی کمر استعمال کر دا ہے اللہ نے طاقت دی تی انہوں یہ دویں چیزیں جدو اگدی لپیٹ دے اندر آنگیاں اللہ کے اندرے نہ چہرہ تو اگدور کر سکنگے نہ اپنی پشت تو اگدور کر سکنگے کی ہوئے گا ولا ہم ینسارون اور نہ کوئی بندہ انہ دی مدد کر سکے گا آج تے بڑے بشرم ہو کے ٹیٹ ہو کے یہ گلہ کہہ رہے نا کہ لےو جو کچھ کر سک دے ہو لیکن اللہ کے اندرے کہ جو دن آ گیا او دن کوئی انہ نو بچا نہیں پائے گا بلتاتیہم بغتتن او انہ تے اچانک آئے گا اللہ دا عذاب آن دی سب تو بڑی شکل کی یہ قیامت آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انج قیامت آئے گی فتہ بہاتوہم بندہ حیران ہو جائے گا ان کو حیرانی میں مبتلا کر دے گی مبہود کر دے گی کیسے نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نے اپنا کپڑا بچھایا ہوئے گا دکاندار اپنے کپڑے کو ایسرہ بچھا کے نہ تے گاہ کنال ڈیل کر رہا ہوئے گا نہ گاہ کپڑا خرید سکے گا نہ دکاندار ویچ سکے گا قیامت آ جائے گی ایک بندہ اپنی جانور دا دودھ چو رہا ہوئے گا ادودھ چو کے پین ہی پائے گا قیامت آ جائے گی ایک بندہ اپنے حوز نو بنا رہا ہوئے گا جانورہ واسطے حوز بنا رہا ہوئے گا پانی کٹھا کر کے جانورہ نو پانی پلا ناستے قیامت قائم ہو جائے گی جانورہ دے پانی پین تو پہلے قیامت آ جائے گی اور سب تو بڑی اہم بات انسان لکمہ اپنے مو اندر لے جا رہا ہوئے گا کھانا کھا رہا ہوئے گا لکمہ ایسرا برطن چو لے اپنے مو تک نہیں لجا پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی یہ چیزیں اللہ فرمان نے بلتاتیہم بغتتن بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس اچانک فتبہتہم وہ ان کو مبہود کر دے گی فلا یستتی اونا ردہا پھر وہ اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے ولا ہم ینظرون اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے اللہ کے اندرے آج میں محلت دیتی گے نا نو یہ سمجھ دیں سانو کو پچھنو والا نہیں لیکن میری مولت دا نجاز فیدہ اٹھان دے نے جس دن عذاب آ گیا او دن نہ کسے نے انہوں بچانا ہے نہ انہوں مولت مل دی اللہ تعالیٰ نے ان آیات اندر سانو سمجھایا کہ اسی ہمیشہ صبر تو کامل لئیے تحمل دنال بردباری دنال صبر دنال اپنے معاملات کو نبائیے اگر کوئی بندہ مندہ ٹھیک ہے نہیں مندہ اللہ تعالیٰ دے اور دکھلے ضرور اسی ہی اپنے آپ نو مضبوط رکھئے اپنے امان نو قائم رکھئے اپنے امان نو درست رکھئے ساڑی بہتری تا ساڑی نجات عید اندر ہیے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلا یا بدی السماوات والارضی ازل جلال والاکرام ربنا لکل حمدکما ینبگی لجلال والہ کا وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدی اگدہ خلقی وردانفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا زاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَكْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہمَ إِنِّي عُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَو وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَقْشَو وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا اللہمَ إِنِّي عُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالْبُقْلِ وَزَلْعَ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ اللہمَ لَا سَهَلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا اللہمَ إِنِّي عَوذُ بِكَ بِنْ جَهْدِ الْبَلَائِ وَدَرْكِ الشِّقَائِ وَسُوءِ الْقَزَائِ وَشَمَاطَةِ الْعَادَاءِ سبحان ربِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ